اعوذ باللہ منی شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ میں اپنے ایک دوست محسن کی سٹوری شیئر کر دیا محسن پیشے کی اعتبار سے ایک انجینئر ہے اور آج مجھے مجھے ملنے آئی تو انہوں نے آتے ہی مجھے بڑا ایک عجیب ساس حوال پیچھا کہنے کہ مول صاحب آپ کو پتا ہے کہ میرے کتنے بچے ہیں میں نے کہا ہوں آپ کی چار بچے کہنے دکھا کہ میرے جو چار بچے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں اور ان چار بچوں میں سے دو بچے جو ہیں وہ بیمار وہ خون کی ایک مخلق بیماری کا شکار ہیں اور خون کی اس مخلق بیماری کی وجہ سے انہیں دو ٹائم میڈیسن لینا پڑتا ہے اگر میڈیسن اور خوراق کے درمیان توازن برقرار نہ رہے تو ان بچوں کو ہمیں ہاسپیٹل لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ انہیں شدی دورہ پڑتا ہے اور اس دورے کی آلت میں جب انہیں ہم ہاسپیٹل لے کے جاتے ہیں تو انہیں دس سے پندرہ ہزار روپے کی میڈیسن لینا پڑتی ہے اور ایک ہفتہ ہاسپیٹلائز لینا پڑتا ہے میں نے کہا کہ محسن صاحب میں تھوڑا بہت ان باتوں کو آ لڑی جانا ہوں کیونکہ مغل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر سزا ہے یا میرا امتحان ہے کیونکہ میں نے سنائے کہ جو گناہدار ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا اس طرح دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کی تکلیفوں میں ممتلا کر کے ان کا امتحان دیتے ہیں میں نے ان کی بات کو غور سے سنوں تھوڑی دیر کے لیے نظریں چکائیں اور پھر میں نے کہا کہ موسم نہ یہ سزا ہے نہ یہ اتماع ہے یہ اعتماد ہے جو خالق کائنات میں آپ کے اوپر گیا ان دو بچوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیجنا تھا اور جب اس نے سیالکورٹ کے لوگوں پر نظر ڈالی تو پورے سیالکورٹ میں آپ سب سے زیادہ کامل اعتماد نظر آئے جو ان بچوں کی خدمت اور پروش بہتر انداز میں کر سکتا ہے جس کے اندر یہ ساری صلاح کیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بہتر طریقے سے پال بھی سکے اور ان بچوں کو علاج کی سہولتیں بھی دے سکے اور پھر بھی اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ جب ان بچوں کو پرابلم آتی ہے آپ کے پیسے لگتے ہیں آپ کی لائف میں ڈسٹرگمنٹس ہوتی ہے تو کیا کبھی اللہ تعالیٰ سے آپ کو گلہ آیا ہے محسن نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ گلہ نہیں آیا تو یہ اس چیز کا بہین ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا آپ پر اعتماد ہے اور اس اعتماد کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے اس اعتماد میں لیا ہے کہ آپ باصلہیت ہیں اور آپ پر اس کا خصوصی کریں پیارے سننے والوں اور دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کا کوئی چیلنج ہے تو یہ یاد رکھئے گا اگر یہ چیلنج آپ کو اللہ کے نزدیک لے جا رہا ہے تو یہ چیلنج اللہ کا آپ پر اعتماد ہے اور اگر یہ چیلنج آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے تو پھر یہ انتہان بھی ہو سکتی ہے اور یہ سزا بھی سکتی ہے کو لگا ہے آپ کو lance پیارے سپتی ہے اگر آپ کو کبھی کبھی اور اگر کہ آپ کو کبھی جلنہیں کی Aires